ایک چھلک لگی تھی یہ جاننے میں کہ وہ بہترین ہیں اور تم جیسے کھاؤ گئے کہ محبت کیا ہوتی ہے ہاد نے اسی گھسر دروازے سے پٹکتے ہو اسے زمین پر پھینکا وہ بری طرح کھانس رہا تھا رباد اپنے ٹوٹے ہاتھ کو تھامی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا وہ اس کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا اور اس پر جھگ گیا رباد جب اس کے آنکھوں میں موجود غضب مزیر نہ سہ پایا تو نظریں چھرا گیا ہاد نے اسے کالر سے پگڑ کر گھنچا اور اس کے پیروں پہ گھڑا کر دیا آج تم اسے پاگل لڑکی یہ وجہ سے زندہ جا رہے ہوں رباد سر جھکا کر دروازے کی طرف پر لٹ گیا وہ کیا کہتا ہاد نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی وہ سب سچ کہہ رہا تھا اس نے کبھی حرین کے پرواہ نہیں کی تھی جبکہ اس کے سامنے سب اس کے ساتھ برا کرتے تھے چھے مہینے سے وہ اس کے ساتھ تھا پر وہ حرین کو سمجھ نہیں پایا جبکہ ہاد میں ایک مہینے میں ہی اس کی دیواروں کو ریزہ ریزہ کر دیا کیا وہ کبھی حرین کو ٹھک کر پاتا یا اپنے خواہشات کا دباؤ ڈالتا وہ اس کے جواب سے ڈرتا تھا اس کے جواب نہیں جاننا درسا تھا اس لئے سر جھگا کر چلتا باہر پورچ میں نکل گیا ناصر نے اسے بازوں سے پکڑتے ہوئے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا اور خود رائیونگ سیڈ پر بیٹھ گیا وہ اس سب کے بعد اب سرار کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا اس لئے اسے فون پر بات کرنے لگا لیکن وہاں جانا بھی لازم تھا اس لئے سرار کے لئے جانے کا مشورہ دیا ابھی بہت بات ختم کر کے کرسی پر بیٹھا ہی تھا جب کسی نے آفس کے دروازے پر دستک دی مران پریشان ہال کمرے میں چکر لگا رہی تھی وہ ابھی اس چٹ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی اس لئے دھیان صرف رباد کی طرف مرکوز کر رہی تھی نجانے ہال اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا اسے جانے بھی دیکھا یا نہیں پریشانی سے اس نے انگلیاں دانتوں تلے دبا دی ہال کی وجہ سے ناخن کٹنے کے بعد اس نے یہ نیا طریقہ نکالا تھا آخر جب وہ مزید صبر نہیں کر پائی تو ہال کے آفس کی طرف چل دی دروازے پر دستک کے فوراں بعد ہی ہال نے اسے داخل ہونے کی اجازت دی دی وہ آج پہلی بار اس کے آفس آئی تھی اپنے انگلیاں مرورتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی گھبراؤں نہیں وہ چلا گیا ہے اس کے بعد میں ہرین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہیں رک گئی وہ پلٹنے لگی تھی جب ہال نے اسے بلائیا یہاں آؤ ہرین وہ اسے دوبارہ دیکھنے لگی کچھ تیر پہلے ہونے والی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی وہ دیرے دیرے اس کی طرف پڑھتی جا رہی تھی اور اب اس کا ڈیسک پار کر کے اس کے کرسی کے پاس کھڑی تھی میں نے اپنا وعدہ نہیں بھایا اب تمہاری باری ہے اس کے بعد پہ وہ سر میں سے جھکا گئے میں نے فیصلہ کیا ہے ہم کل ہی شادی کر لیں گے اس کے بعد پہ وہ بکلا پڑی تھی مگر اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ وہ اپنا ہون چبانے لگی اور پھر نفی میں سر ہلا دیا گوڈ گرل وہ جانے کے لئے بلٹی تھی جب اس کی نظر ڈیسک پر پڑی کسی چمکتی چیز پر پڑی اسے دیکھتے ہی وہ کبکبانے لگی تھی لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی تھی ہار نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا ہورین کی نظریں اس کے ڈیسک پر رکھی انگوٹھی پر گڑی تھی ہورین ہار نے اسے پکارا پر وہ تو اسے سن ہی نہیں پا رہی تھی وہ اس اندھیرے جگہ پڑ تھی بندی ہوئی بے بست تکلیف میں ہورین ہار نے اسے پھر سے پکارا تھا لیکن وہ اس سے کوسو دوبتی ہورین کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کی آنکھ میں خون کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی اور وہ اسے آنکھیں کھلی رکھنے کو کہہ رہا تھا اچانک کسی نے اس کے بالوں کو کھینچا تھا ہورین ہار اس کے بال دھامے کڑا تھا وہ اس انگوٹھی کو پہچانتی تھی ہورین کو اب اپنے سامنے منظر بدلتا دکھائی تھی اندھیرے کی جگہ روشنی تھی کالی آنکھوں کی جگہ بھوری آنکھیں اسے خود میں اتار رہی تھی ہاتھ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے تھے سب ٹھیک ہے ہورین سب ٹھیک ہے وہ اپنے ہاتھوں کی بشت سے آنسو صاف کرنے لگی کیا تو میں سنگوٹھی کو پہچانتی ہو مجھے یہ ایک شخص سے ملی وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی اس لئے صرف اس بات میں سر ہلانے لگے کیا اس شخص کے بارے میں کچھ جانتی ہو نہیں ہورین اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سب ٹھیک ہے ہورین کچھ نہیں ہوگا تمہیں چلو جا کر سو جاؤ ہاتھ نے ایک نظر دوبارہ نگوٹھی کو دیکھا اور پھر اسے دراز میں رکھ کر خود بھی وہاں سے چل دیا وہ اس کی تھی صرف اس کے لئے بنی تھی اسے اس نے تخلیق کیا تھا لیکن وہ اس سے دور تھی وہ باگلوں کی طرح اسے دون رہا تھا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا اس کی نظریں اس کے دوست رباد پہ ہما وقت تھی وہ جانتا تھا یہ لڑکا اس تک پہنچنے کا راستہ تھا اور اس میں ایسا ہی کیا وہ اسے اس تک لے گیا اور اب اسے صرف صحیح وقت کا انتظار تھا رباد جب گھر پہنچا تو احتشام اسے کا انتظار کر رہا تھا ناصر نے راستے میں ہی اسے فون کر کے ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا اس کے بھائی نے اسے دھوکہ دیا تھا اس کے دل میں اٹھتی تکلیف کے آگے اسے ابنے بازوں میں ہوتی تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی احتشام مین گیٹ کے باہر ہی کڑا تھا ناصر اسے گاڑی کی چامیاں پکڑاتا خود پیدل ہی واپس پلٹ گیا رباد چلو اندر چلو جب وہ گاڑی سے باہر نہ نکلا تو احتشام نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا کیوں کی آپ نے ایسا اس کی آواز میں بے یقینی تھی تکلیف تھی احتشام نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر کھول کر اسے دیکھنے لگا رباد اندر چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں اس نے رباد کی بازو کو تھامتے ہوئے کہا اس نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور پھر کھاڑی سے باہر نکلایا کیوں 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 کی آپ نے ایسا میں اپنے بھائی کے ساتھ کس لیے پتنس درندے کے لیے آپ جانتے تھے ہورین کہاں ہیں پر مجھے انجان رکھا جھوٹ بولا مجھ سے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا دیکھو رباد میں جانتا ہوں تم دکھی ہو پر یقین مانو یہی بہتر تھا میرے لے کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں رباد اندر چلو آپ بھی اس کی طرح درندے بند گئی ہو احتشان عالم درندہ رباد اس کی طرف انگلے اٹھا کر کہنے لگا بس بہت ہوا رباد تم اپنے بچپنے سے نکل آؤ تو بہتر ہے تم جانتے ہی کیا ہوا آخر کچھ بھی نہیں ارے بھاڑ میں چاہے تمہارے جیسے بھائی اس کے بعد پر احتشان میں غصے سے سو پکڑا تھا لیکن پھر کچھ کہتے ہوئے روکیا ہاں اس کے لیے ہاتھ کے لیے میں تمہاری محبت تو کیا اپنی جان بھی کئی بار کربان کر سکتا ہوں کئی بار اس سے گھوٹا ہوا خود اندر شلا گیا جبکہ رباد اس سے نہیں کھڑا دیکھتا رہا وہ روز کی طرح صبح صورت اٹھ کے تھی جب وہ فریش ہو کر نکلی تمہاریا اس کے کمرے میں موجود تھی بیٹ پر ایک خوبصورت آف وائٹ کلر کی میکسی رکھی تھی اس پر گولڈن رنگ کی نفیس کڑھائی کی گئی تھی یہ یہ کیا ہے جانتے ہوئی بھی وہ انجان بن رہی تھی یہ تمہارا شادی کا ڈریس ہے بیارہ ہے نا میں نے خود ٹلیک کیا ہے ساتھ میں شوز جیولری میک اپ سب ہے وہ سے انگلیوں پر سب گنوا رہی تھی وہ خاموشی سے بیٹ پر آ بیٹھی کیا بات ہے کیا تم خوش نہیں ہو میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ مجھے اپنے زندگی تنہاں گزارنی ہے اور اب یہ سب اچانک ماریا بیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی ہورین کیا تمہیں کبھی بھی ہاتھ نے کوئی تکلیف پہنچائی اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس نے بہت کچھ کیا تھا وہ اسے ہمیشہ قوف ستا کرتا تھا پر اس نے کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچائی تھی وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی تو پھر تم کس بات سے پریشان ہو وہ اپنا سر جھکا گئی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اوہ ویل اس کا تو علاج نہیں یہ تو وقت کے ساتھ ہی بدلے گا اگر بدلا تو اس نے مانی خیز انداز سے کہا یہ وقت جیسے بھی اس پہ آیا تھا لیکن اس کے لئے اہم تھا شاید ہم لڑکیوں سے کہیں زیادہ اہم وہ اپنی ماما کو یاد کر کے بہت اداس ہونے لگی اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا کرتی کیسا ردعمل ہوتا ان کا اس سب سے وہ بیٹ پہ بڑی اس خوبطورت لباس کو چھونے لگی اور پھر اپنے چہرے پہ مجود نشان پہ ہاتھ رکھ لیا کیا اس کے ساتھ اسے کوئی اور اپنا تھا کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا تھا وہ اٹھ کر آئینے کے پاس آگئی اور خود کو دیکھنے لگی وہ ایک ہینڈ سم مرد تھا اور وہ چڑیل ڈائن باگل ایک بار پھر احساس کمتری نے اسے آگے رہا تھا ماریا نے اس کے بال بہت خوبصورتی سے بنائے تھے آفائٹ میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ساتھ میں ذرخ رنگ کے دو بٹے کو اس نے خود اچھے سے سٹ کیا تھا ہاتھ نے ان کی شادی کا بند بس وہیں باگیتی میں کروایا تھا احتشام ناصل ماریا آمرہ سوزی بھی وہیں موجود تھے اس نے بزاتے خود رباد کو فون کر کے ان کی شادی کا انویٹیشن دیا تھا لیکن نہ اس میں آنا تھا نہ وہ آیا سیڑھیوں سے اترتی ہو رہین کو اس غور سے دیکھا تھا وہ اس کی ہور تھی اس کی بیلا اس کی بیوٹی اور بیوٹی تو ہمیشہ بیسٹ کی ہوئی ہے اور آج اسے وہ ہر طرح سے اپنانے والا تھا وہ خود بھی کال رنگی ٹیکسیڈوں میں ملبوس تھا ماریا ہورین کا لمبا دبٹا تھامے تھی اور اسے ہال سے باغیچے میں لے آئی جیسے ہی اس نے ہال سے باغیچے میں قدمے کا ہر کوئی اس کی طرف پلٹا تھا ہاتھ کی نظریں تو پہلے سے ہی اپنی دلہن پر مرکوز تھی لیکن ہورین اسے دیکھنے کی احمد نہیں کر پائی نکاح وہاں پہلے سے ہی موجود تھا ہاتھ میں ریجسٹر تھامے گازیبوں کے باہر کرڑا تھا وہ ماریا کے ذات چلتی گازیبوں میں آگئی ہاتھ نے وہ جگہ اس لئے پسند کی تھی کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے ہورین کی آنے والی زندگی کا فیصلہ کیا تھا احتشام جہاں اپنے بھائی کے لئے اداستہ وہی اپنے بھائی سے پیارے دوست کے لئے خوش بھی اس کی نظریں بار بار سوسی کی طرف اٹھتی لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ہی ان سے انجان تھی ہورین کو گازیبوں میں لاکر بٹھا دیا گیا جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو کس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی یوں تبدیل ہو جائے گی ماریا ہورین کو وہاں بٹھا کر خود بھی آمرہ کے ساتھ آگ کھڑی ہوئی ہاتھ کے اشارہ کرتے ہی نکاح وانے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا اسے شروع سے ہی ہورین کے خوبصورتی کے سامنے کچھ نہیں دیکھتا تھا لیکن آج تو قیامت بھی آ جاتی تو اسے خبر نہ ہوتی جیسے ہی ہورین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خاد مرزا کو اپنے نکاح میں قبول کر دی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے یہ وقت تھر لڑکی کے لئے مشکل ہوتا ہے اور اس کے لئے تو بہت مشکل تھا جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ کہہ پائی تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہورین جواب دو ہاتھ کی آواز پہ وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی تھی کہ قبول ہے دیمی آواز سے آخر اس نے خود کا مکمل طور پہ ہاتھ کو سوم دیا ہاتھ کی خوشی کا ٹھیک آنا نہیں تھا شاید ہی وہ کبھی اتنا خوش ہوا تھا اتنی خوشی تو اسے کسی کو کاٹتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی ہورین سے دوبارہ اور وہی سوال پوچھا گیا اور اس نے دونوں بار قبول ہے کہہ کر اس کا رشنہ تاہیہ جوڑ دیا تھا اسمان پر فرشتے خوشتے آخر دو لوگ ایک ہو رہے تھے اور زمین پر انسان خوش تھے اس کے بعد اس سے نکاح نامے پر دستخط کروا گئے ہورین نے کامتے ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دئے اس کے فوراں بعد ہاتھ سے بھی تین بار یہی پوچھا گیا کہ کیا ہورین بیمت مرتضی سے اپنے نکاح میں قبول ہے اور اس نے تینوں بار بھی نہ رکے اسے قبول کرنے کی گواہی دی وہ اسے دل میں تو تب ہی قبول کر چکا تھا جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا دعا مانگنے کے بعد فرشتے اور انسان دونوں انہیں مبارک دینے لگے ہورین مزید وہاں نہیں رکھ سکتی تھی وہ نکاح تو کر چکی تھی لیکن آنے والے زندگی کے خطشات اسے ڈرا رہے تھے کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی بار بار اپنے آنکھ کے آسو روکنے کے لئے بند کرتی جب ہور ماریا نے اس کے تاثرات دیکھے تھا وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کے لئے آ گئی ہورین سیڈیوں کے قریب پہنچ کر ایک دم پلٹی تھی ایک میں تب سے پہلی بار ہاتھ کو دیکھا تھا اور اس کے سانسے وہیں تھم گئی دھڑکن تیز ہونے لگی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا چہرے پہ مسکراہت اور سکون سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لئے اس کے دل سے تمام وہم نکل گئے اس کی نظریں بتاتی تھی کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں ہورین شرمان کے چہرہ دوبارہ جھکا لیا اور اب کی بار مسکراتے ہوئے کسی شہزادی کی طرح سیڑھیاں چڑھنے لگی آخر وہ کیوں نہ خوش ہوتی اس کے محرم کی آنکھوں میں اس کے لئے محبت تھی ہاتھ جس نے ہاتھ کی روح کا ایک نیا پہلو دیکھا تھا جو خوف نہیں محبت بانتا تھا شام ہو چکی تھی اور ناظر کے علاوہ سب دوسری بار توازوں میں مصروف تھے ہاتھ نے اسے دوبارہ جوٹی پہ لگا دیا تھا جبکہ ماریا نے تو نیک لیے وغیر جانے سے منا کر دیا تھا اور ہاتھ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ نیک کیا بلا ہے جبکہ احتشام کی زیادہ تر توجہ سوزی پہ مرکو تھی جو کہ اس کی توجہ خود پہ محسوس کر کے تذبذب کی شکار تھی حرین تب سے اپنے کمرے میں کہتی وہ وقتاں فوقتاں ماریا کی آواز اور احتشام کے کہہ کے سن سکتی تھی اس نے کمرے میں آتے ہی اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا اور اب گود میں سکیچ بک رکھے اس پہ کام کر رہی تھی آخر جب آمرہ نے بھی ماریا کا ساتھ دیا تو ہان نے اسے چیک لکھ کر دینا چاہا جسے لینے سے ماریا نے نکار کر دیا آخر پیسے نہیں چاہیے تو کیوں سر کھا رہی ہو اسے بہت سا آنے لگا تھا مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے اس کا بگڑتا ہوں امور دے کر وہ بھی سنجد کی سے کہنے لگی اس کے جواب میں ہاتھ نے اسے دیکھا اور وہ گبرہت کا شکار ہونے لگی تمہاری شادی میں اتنا تو مانگ ہی سکتی ہوں وہ معصوم بنتے ہوئے کہنے لگے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے کسی بھی حصے میں تمہارے کوئی ایسے غائش ہو جو تمہیں بہت عزیز ہو میں ضرور پوری کروں گا اور اب سب نکلو میرے گھر سے وہ ایک دم کھڑا ہو کر دھارا تھا جس پہ ماریا سب سے پہلے اپنا بیگ اٹھا کر نکلی تھی وہ کب سے لحاظ گرا تھا لیکن سب غلط فائدہ اٹھا رہے تھے آمرہ اور سوزی بھی اس کے بیچے ہی کھسک گئی تھی احتشام اس سے گلے مل کر جدا ہوا اور ایک بار پھر مبارک بات دینے لگا احتشام میرے دوست تم نے بچپن سے آج تک ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیا ہے چاہے تمہیں وہ پسند تھا یا نہیں آج میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں ہاتھ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تمہیں صرف کہنے کی ضرورت ہے وہ دونوں شروع سے ہی ایسے تھے اگر کبھی میری سانسیں مجھے دھوکہ دے گی تو ماریا کے ساتھ ساتھ تمہ رہنگی بھی حفاظت کرو گے وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے کہہ رہا تھا جب تک ہم ساتھ ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں تمہیں کبر سے بھی کھینچ لوں گا اس کے بعد پہ وہ دونوں مسکرائے تھے اور ہاں میں بھاپی صاحبہ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ہاتھ نے اسے پھر سے گرے لگایا اور پھر احتشام بھی اپنے گھر روانہ ہو گیا جیسے جیسے رات تاریخ ہوتی جا رہی تھی ہو رین کی دھڑکن بے گابو ہو رہی تھی ہاتھ تقریبا روزانہ ہی اس کے کمرے میں سوتا تھا تاکہ اگر اسے کوئی برا خواب آئے تو وہ اسے فوراں اس سے باہر نکال سکے لیکن آج ان کا رشتہ بدل چکا تھا کیا وہ اس سے کسی چیز کا خواہش مند ہوگا یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی ویسے جیسے گھڑی کی سوئنیاں ہل رہی تھی ویسے ویسے اس کی سانسیں تیز ہوتے جا رہی تھی جس کے ہونٹ بار بار خوشک ہو رہی تھی گھڑی کی سوئنیاں اب رات کا ایک بجا رہی تھی ان کی ٹک ٹک اور ہو رین کی اپنی سانسوں کے علاوہ ہر سو خاموشی تھی شاید وہ بیکار ہی پریشان ہو رہی تھی اس نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند کو سود ہوتی اس کا دماغ بار بار اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات دھورا رہا تھا سانسوں میں بیتر تی بھی اور دھڑکن میں تیزی کی وجہ سے اسے گھبرہات ہونے لگی اس لئے اس نے کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اس کے قدم خود بخود بڑھنے لگے اور وہ باغیوچے کی دروازے پہ کھڑی تھی پہلے تو اسے رات کی تاریخی میں حساس نہیں ہوا لیکن جیسے ہی وہ کچھ قدم آگے بڑی وہاں وسط میں کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر رک گئی پہلے تو وہ خاموشی سے پلٹنے لگی لیکن اسے ویسے ہی ساکن کھڑا دیکھ کر رک گئی وہ ابھی بھی اسی لباس میں ملبوس تھا بس اب اس سے کوٹ اتارا ہوا تھا اور شرٹ کے وازو فورڈ کیے ہوئے تھے وہ اپنے جگہ پر ایک دم ساکن چہر آسمان کی طرف کیے ہوئے تھا ہورین نے بھی آسمان کی طرف دیکھا لیکن آج آسمان ایک دم تاریخ تھا تو وہ کیا دیکھ رہا تھا اس شخص میں ایک عجیب کشش تھی جو سب کپنی سہر میں چکفر لیتی تھی اور پھر موت سے یہ آزاد نہیں ممکن تھی ہورین اس سے کچھ فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اس نے غور کیا تو حساس ہوا کہ وہاں کے بند کیے کھڑا ہے اگر ہورین اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی طاقت نہ رکھتی تو کبھی نہ جان پاتی کہ وہ وہاں ہے دور سمندر سے اڑتی آواز وہ سن سکتی تھی ہلکی ہلکی ہوا اور پھولوں کی خوشبورات مزید حسین سہر انگیز بنا رہی تھی لیکن وہ ایسے کھڑا تھا جیسے وہ اور رات ایک ہوں وہ اس تاریخی کو خود میں اتا رہا تھا جیسے وہ اس سے طاقت بخشتی ہوں مجھے رات کی تاریخی سے محبت ہے وہ ایک دم بولا تھا اور ہورین جو اسے دیکھنے میں کھو گئی تھی ایک دم ہوش میں آئی ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ میں یہاں ہوں ہورین نے اپنے دل میں سوچا تھا لیکن مجھے اندھیرہ پسند نہیں اس نے بنا اٹھ کے تھیرے سے کہا ہاتھ نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر اسے دیکھنے لگا کیوں نہیں مجھے تاریخی خوف زدہ کرتی ہے اس نے اپنے باز ان کے دھمائل کرتے ہوئے کہا کیونکہ ہر کام برا کام تاریخی میں ہوتا ہے ہر برا کام ہاتھ نے اپنا سر ہلکا سا ٹیڑا کرتے ہوئے کہا جیسے کہ ہورین اپنے آنکھیں مون کر کھڑی ہو گئی جیسے کہ کوئی شخص اس وقت کسی اور عورت کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے جیسے کہ ایک چوکی دار اس تاریخی کا فائدہ اٹھا کر چوری کر رہا ہے جیسے کہ دو لوگ کسی کے گھر گھوس کر وہاں رہنے والی لڑکی کو اقواہ کرنے کی تیاری میں ہیں ہورین نے اپنی آنکھیں مکمل نبات مکمل کر کے کھولی تو ہاتھ اب وہاں موجود نہیں تھا اپنی آنکھیں بند کر ہورین وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے ہورین کے کان میں سرگوشی کی ہاتھ کی سانسوں کی محکم محسوس کر کے اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی لیکن اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی وہ اس کے قریب کھڑا تھا بہت قریب اور ہورین کے کان میں سرگوشی کرنے لگا جیسے کہ دو بڑھے لوگ سمندر کنارے اپنے شادی کی پچیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں اس کے سرگوشی پہ وہ مسکرائی تھی اور اپنا چہرہ اس کے لبوں کی طرف جھکا لیا جیسے کہ ایک چوکی طرح اپنے دوست کے لئے پریشان ہے کیونکہ اسے شک ہے کہ ہونے والے چوری میں اس کا دوست ملوث ہے اور وہ اسے سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس سے لے لے جیسے کہ اس تاریکی میں ایک فوجی محافظ اس لئے جاگ رہا ہے تاکہ اس کے وطن کے لوگ سکون سے سو سکیں جیسے کہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا اس تاریکی میں ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہا ہے اس کے بعد پہ ہورین نے اپنے آنکھیں کھول دیں اس نے ہورین اس تاریکی کا ایک نیا پہلو دکھایا تھا اور اب اسے بھی وہ اندھیرہ اچھا لگنے لگا وہ دیرے سے ہاتھ کی طرف پڑھ دی تھی لیکن اس کی قربت کے باوجود اس سے دور نہیں ہوئی اپنا چہرہ بلند کر کے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی وہ ایسے تھے جیسے ہورین کے سکیچ میں ایک دوسرے کے قریب اور صرف ایک دوسرے کے لئے ہاتھ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو چھویا تھا اور پھر اس کے چہرے سے بال اٹھا کر انہیں اس کے کان کے پیچھ اٹھکا دیا ہورین نے اس کے لمس کو اپنے کان کی لوپے محسوس کیا تھا اور وہ ایک گہرہ سانس کینچ کا رہ گئی وہ اسے نرمی سے چھوٹا ہوا اس کے گال کی طرف بڑھا تھا اور اس کے زخم کے نشان کو چھوٹے ہوئے اب اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھنے لگا ہورین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن ان میں خوف کا کوئی انصر نہ تھا بلکہ ان آنسووں کے ساتھ اس کا سارا وجر سارا خوف بہ رہا تھا فضا مزید خوشکوار ہو رہی تھی ہمائیں ان کی محبت کے گواہی دے رہی تھی ہورین بھی اس میں کوتی چلی جا رہی تھی اور وہ اپنی اس کیفیت سے ڈر رہی تھی جس میں اتنی چیدہ تھی اس کے لبوں کو چھوٹے ہوئے وہ اس کے ہونٹ کے نیچے نشان کو چھونے لگا وہ اس پہ مزید جھپنے لگا کہ ہورین اس کے سانسے تک محسوس کرنے لگی تھی دنیا بدل رہی ہے کیونکہ تمہارے یہ مسکراتے لب اسے غبصورت بنا رہے ہیں راکتی بات اور گربت سے وہ اسے گھبرانے لہی تھی ہاتھ وہ اسے اس وقت اپنے سامنے وہی دکھ رہی تھی باقی سب فنا ہو چکا تھا ہاتھ اس نے پھر سے کوشش کرنی چاہیے لیکن ہاتھ کو مزید قریب آتے دیکھ کر وہ ایک ہی سانس میں بول پڑی مجھے بھوک لگی ہے وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا کہیں وہ اس لئے ایک پال کی مسافت پر رکا تھا اور پھر ایک قدم اٹھاتا اس سے دور ہٹ گیا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے اس نے ہورین کے گردن کو جھوٹے ہوئے کہا اور پھر اپنا ہاتھ بھی دور ہٹا دیا چلو تمہاری بے وقت بھوک کا علاج کرتے ہیں وہ سر کو ہلکے سے جنبش دیتا وہاں سے چلا گیا اور ہورین دو کام کے ٹانکوں سے اس کے پیچھے چلنے لگے جو وہ کچن میں پہنچے تو ہاتھ ریفریجریٹر سے بچہ ہوا کھانا نکال کر گرم کرے لگا ہورین کو یاد تھا کہ ایک ایسے کچھ دن اور ایک مہینے پہلے ایسے ہی ہاتھ نے اس کے لئے فروٹ سیلڈ بنایا تھا تب سے آج تک میں وہ کتنا بدل گئی تھی ہاتھ اسے ڈینر سرب کرتا خود بھی ساتھ بیٹھ گیا ہورین کو بھوک نہیں تھی لیکن اب خود کو سچا ثابت کرنے کے لئے چھوٹا چھوٹا گلت میں لینے لگی ہاتھ کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس سے معلوم ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے ہورین نے کسی کی آنکھوں میں اتنی شدت نہیں رکھی تھی کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ آنکھیں کسی کو بجلا دینے کی طاقت رکھتی ہیں اگلے دن جب ایتہ شام اسے پڑھا رہا تھا تو اس کی نظریں سوزی کو بھی دون رہی تھی اس کا بدلتا رویہ ہورین نے بھی نوٹ کیا تھا آپ سوزی کو بتا کیوں نہیں دیتے کیا بتا نہیں دیتا یہی کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں میچ میکنگ آر وی وہ اسے مسکرا کر کہنے لگا جس پہ وہ بھی مسکرا اٹھی سچی آپ کو بات کرنے چاہیے اور پھر پھر شادی بھی اس سے تو شاید میں پسند بھی نہیں چھوڑو یہ سب اور چلو شد رنچ کلتے ہیں اس نے بات بدلنے چاہیے سوزی کیا تم پلیز چیس باکس لا دوگی پھرین نے وہی سے اسے آواز لگائی تھی جس پہتے شام اسے گھورتا رہ گیا اور وہ ہسنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی آپ سے جیت پاؤں گی ہاں ہاں دیکھو تو تم کتنی بہتر ہو گئی ہو پھر بھی آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا اس نے اکتاتے ہوئے کہا اب ایسی بھی بات نہیں میں ہمیشہ ہار جاتا رہا ہوں اس کے بعد پہ وہ آنکھیں پھلائے اسے دیکھنے لگے ہار جاتے ہیں وہ بے یقینی سے پوچھنے لگے ہاں وہ بہت سمارٹ ہے اس کے نظر سے کوئی چیز نہیں بچتے اگر وہ اس قوم میں انوال نہیں ہوتا تو یقینی انچہ درنچ کے چیمپین ہوتا پھرین نے اس کے بعد پہ شہرہ جھکا لی اور مسکرانے لگی کیا ہوا کچھ بھی نہیں اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا چیمپین اس سے ہمیشہ جانمچ کر ہارتا ہے